بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں وائٹ کڑائی ساتھ ساتھ میں میں یخنی بھی بنا رہی ہوں چکن کی یخنی اور میں نے بن گو بھی بھی فرائی کی وہ میں نے الگ سے کڑائی سے نکال کے بھی کڑائی جو ہے میں اس کو گوش کر رہی اور وائٹ کڑائی بچوں نے کہا کہ ہم آج وائٹ کڑائی گل کر رہے ہیں بنا کے دے دے ممہ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ویسے میں آج گو بھی بنا رہی تھی تو چوتے بیٹے کو وائٹ کڑائی بہت پسند ہے دوسرے بیٹے نے کہا کہ پیزہ بنائیں تو میں نے کہا پیزہ کا تو بھی ٹائم نہیں ہے کیونکہ بھی گیس جانے والی ہے تو انشاءاللہ پیزہ میں نیکس ٹائم بناوں گی ابھی میں کڑائی میں ڈال رہی ہوں آئل ون ٹیبل سپون آئل اس میں ہے تو دوسرا مجھے کولنا پڑے گا اس میں ختم ہو گیا ہے یہ اس کو کول لیتی ہوں تو میں آپ کے سامنے سب کچھ جب بھی بناتی ہوں آپ کے سامنے ہی بناتی ہوں تو سوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو اس کو آپ مائنڈ نہ کریں کیونکہ سارا کچھ آپ کے سامنے کرنا ہوتا ہے ایزی کوکنگ میں سب چیزیں ایزی کر کے میں آپ کو سکا رہی ہوتی ہوں تو یہ آئل اس میں ہم ڈال لیتے ہیں پھر اگر اس کو ہم ایسے رکھیں گے تو یہ پھر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے شوپر ایسا ہے یہ والا تو صحیح ہے سمجھ میں آ جاتا ہے کیپ پی لگا ہوا ہے لیکن یہ والے جو ہیں یہ پھر گرتا ہے تو میں اس کو بوٹل میں ڈال لیتی ہوں آدھا کلو چکن میں لوں گی وائٹ کڑائی کے لیے یہ آئل میں میں نے ڈالا آدھا کلو چکن میں نے ایڈ کیا اور اب میں اس پہ اچھے سپون چلا ہوں گی یہ وائٹ کڑائی ہے میں آپ لوگ ان ساتھ پہلے بھی شیئر کر سکتی ہو ابھی دوبارہ میں بس کوکنگ کر رہی تھی تو میں نے کہا چلو آپ لوگ کی خواد دوبارہ سے بنا لیتے ہیں یہ میں نے بلیک پیپر ڈالا میرے پاس وائٹ پیپر نہیں ہے اس میں وائٹ پیپر ڈالتا ہے اور یہ میں ہمیشہ فرائیڈ انین یوز کرتی ہوں تو یہ فرائیڈ انین میں اس میں یوز کر رہی ہوں ویسے آپ جو تازہ والا پیاس ہوتا ہے وہ کھاٹ کے ڈالے سب سے پہلے آئل میں پیاس ڈالا جائے گا پھر چکن ڈالا جائے گا میں نے پیاس لینا چاہتا ہو میں نے پہلے چکن ڈالا اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اب میں وائٹ جورا ون پی سپون کے قریب ہاتھ سے کوٹ کے اس میں ڈالوں گی ہاتھ سے کوٹ کر مسالہ ڈالنا سالن میں اس کا اپنا ہی مزہ ہے مسالہ کا ذائقہ جو ہے نا وہ نکل کے آتا ہے ہاتھ سے اگر ہم کسی بھی مسالے کو پیستے ہیں یا کوٹتے ہیں مشین میں تو کام ہمارے جلدی ہو جاتا ہے گرین کر لیتے ہیں چیزوں کو پسواتے ہیں مشین میں ایک دم سے فارغ ہو جاتے ہیں تو لیکن اس میں وہ مزہ نہیں رہتا جو ہم ہاتھ سے کام کرتے ہیں جس میں وہ مزہ ہے نا اس میں تھوڑا سا میں دنیا پاورڈر ڈالوں گی کلر کے لیے ویسے اگر آپ اس میں ثابت دنیا ہاتھ سے اچھے سے پسوا کے ڈالیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے تو میں نے دنیا پاورڈر ڈالا ہے اور اب میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کروں گی اس میں نہ ساری چیزیں وائٹ جاتی ہیں اس لیے اس کو وائٹ کڑائی کہا جاتا ہے تو اس میں نہ صرف گرین چلی جو ہے وہ اس کا پیسٹ ڈالا جاتا ہے وہ میرے سمجھ میں نہیں تھا کہ گرین چلی اس میں کیوں جاتی ہے کڑائی تو ہے وائٹ تو وہ ذائقے کے لیے جس میں بھی یہ وائٹ کڑائی جاتی ہیں اس میں ڈالی ہوگی تو اچھے سے اس میں ون کپ پانی جو ہے ایڈ کریں اور توڑی دیر کے لیے نا اس کو آپ 5 منٹ کے لیے نا چھوڑ دیں جب یہ چکن گل جائے گا تو اس کے بعد پھر میں اس میں ایٹ کروں گی نیکسٹ جو ہم اس میں چیزیں ڈالیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جب تک میں یہ کچن کو سمیٹھ لیں کچن کو بھی ساتھ ساتھ میں سمیٹھتے جائیں مجھے دوڑا سا اس میں اوائل کم لگ رہا ہے تو میں اوائل ایڈ کر لیتی ہوں ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے اوائل اس میں ایڈ کیا پھر بارہ سے اور کچن کی صفائی ساتھ ساتھ میں ضروری ہیں سارا کچن جو ہے نا بکڑا ہوا پڑا ہوتا ہے تو دل تنگ ہو جاتا ہے تو ساتھ ساتھ میں کچن بھی صاف کریں اس کے ساتھ میں تندوری نان منگواؤں گی یا اس کے ساتھ جو وائٹ کڑائی ہے چپاتی بھی مزگ لگتی ہے لیکن ہمارے ہاں اس کے ساتھ سندوری نان کھائی جاتی ہے شوک سے اس پر میں فائف منٹ تک ڈکھنا رکھ کے اس کو نہ ہلکی آنچ پر بناوں گی اور ساتھ ساتھ میں میں یہ برطن بھی دو لیتی ہوں اور ابھی گیس جو ہے نا وہ آدھے گھنٹے میں جانے والی ہیں تو ٹائم کم مقابلہ سخت والی بات ہو جاتی ہے اس ٹائم کبھی کبھار تو میں جلدی فارغ ہو جاتی ہوں میرے سارا کام جو ہیں ختم ہو جاتا ہے ٹائم پہ اور کبھی کبھار جب ہم آپس میں بیٹے ہوتے ہیں شام کی چائے تو ٹائم گزر جاتا ہے پھر پتہ ہی نہیں چلتا جب شک ہوتی ہے آپس میں تو میرے لیے نا مشکل ہو جاتا ہے پھر میں اکثر روٹی جو ہے وہ ریڈی میٹ مانگوا لیتی ولنہ یہ وائٹ کڑائی جو ہے اس کے ساتھ چپاتی اچھے لگتی ہے گھر والی چپاتی جو ہے نا اس کے ساتھ مزہ کرتی ہے آپ جب بھی بنائیں تو آپ اس کے لیے گھر والی چپاتی بنائیں اگر ہماری طرح آپ کے ہاں بھی گیس کا مسئلہ ہے گیس چلی جاتی ہے تو پھر آپ بریڈی میٹ مانگوا لیں تندوری نان دوسری والی جو روٹی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ مزہ نہیں کرتی تو ابھی میرے برطن بھی دل رہے ہیں اب میں نیکس چیز اس میں ڈالوں گی اور وہ ہے ملائی کریم میں اس میں ایٹ کروں گی تو برطن بھی ساتھ ساتھ میں دل رہے ہیں ابھی بس میں یہ سالن بنا کے اس کے بعد مجھو نا نماز کرنی ہے ایزی کوکنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم ایزی ٹپس بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے پیشن کو مینڈین رکھ سکتی ہیں تو یہ دیکھیں اگر میں یہ برطن نہ دوتی تو سارے جو برطن ہے وہ بکرے پڑے ہوتے ہیں تو کام جب بھی کریں نا دل سے کریں کچھن میں یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا پھر کچھن جو ہے نا خون چلتا تو یہ چکن جو ہے وہ بیل چکا ہے میں نے فریج سے شوپنگ کی ہیں اور یہ ہری مرچے اور ملک پیک بلائی اور دہی ہری مرچے جو ہے اس کا پیسٹ میں بنا لیتی ہوں وہ بھی میں اس میں ایڈ کر لوں گی اور دیہان سے کام کیا کر ہے یہ جو مرچے ہیں نا یہ اکثر اس کی تو کرواہت ہیں یہ سکن پہ لگ جاتی ہیں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کچھن میں نہ ہینڈ بوش رکھا کریں جیسے ہی آپ یہ مرچوں کو کام کریں تو ہینڈ بوش ضرور کیا کریں میں نے ہری مرچے تین سے چار ایڈ کی اب میں اس میں ڈالوں گی ساتھ ساتھ میں میں نے یخنی بھی چڑھائی ہوئے اس میں میں نے آدھا کلو چکن کے لیے میں نے ون ٹی سپون جیرہ اور دارچینی اور ون ون ٹی سپون میں نے زیرہ اور دنیا پاورڈر اور کالی مرچ پاورڈر یخنی میں ڈالی اور ون ٹی سپون میں نے اس میں لسنڈ کا پیس ڈالا تھا اور یہ مرچے اتنی تیز تھی کہ میری آنکھیں نا اس پر مرچے لگ گئی ہے آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے ایک تو میں ایکزاست بھی بند کر لیتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے تو بہت بری حالت ہو جاتی ہے میری کراچی میں گرمی بھی بہت زیادہ ہیں تو یہ میں نے دہی کا استعمال کیا اب میں اس میں نا یہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے گا تو میں یہ کریم ایٹ کروں گی اور سب سے آخر میں اس کو وہ ڈالنا ہے کریم پھر دو سو تین منٹ تک اس کو پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا اور میری آنکھوں میں بے انتہا دولے نوریے پتہ نہیں کیوں میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہاتھ میں نے ووش بھی کیے لیکن پتہ نہیں کیوں تیز یہ مرچے بہت زیادہ تو ایک کپ میں نے اس میں دہی ڈالا اور ایک کپ میں اس میں یہ بہلائی ڈالوں گی اس کو کھانے کے بعد آپ کو ڈبل ایکسرسائز کرنی اور ڈبل ووک کرنی ہم کو فل آف کیلریز اس سے آپ کو ملتی ہیں بہت ساری کیلریز بہت سارے ویٹامنز اور بہت سارے طاقت یہ ہے ہماری کڑائی اور نمک مجھے اس میں ایڈ کرنا ہے آخر میں ون ٹی سپون سے توڑا سے زیادہ بس اب یہ ریڈی ہو گیا ہے اور ضائع نہیں کرنا کسی چیز کو بھی یہ کریم اس پہ لگ چکا ہے تو میں نے کہا یہ بھی ڈال دوں بہت ایزی بنتی ہے یہ کڑائی ضرور بچوں کو بنا کے دیں ہیلڈی کڑائی ہے بہت تو یہ بن چکی ہے زیادہ آگ پہ کریم کو نہیں چھوڑنا ونہا پھر یہ کر بھی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ آخر میں کریم کو ڈالا جاتا ہے کوئی بھی اگر چیز آپ خوب کر رہے ہو اس میں کریم ڈالی جا رہی ہے تو وہ آخر میں ڈالی جائے گی اور کم ٹائم کے لیے اس کو پکایا جائے گا تو میں اس کو کر لیتی ہوں بند یہ ہو گئی ہے تیار اب ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت اگر آپ ہماری اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کریں کہ جو ہمارے بہن بھائی یہ آہ ککنگ جو ہے نیو نیو سیکھ رہے ہیں تو اس کو بڑا فائدہ ہوگا تو آپ کو بھی اس کا عجر ملے گا تو ضرور شیئر کیا کریں اس طرح کی اچھے اچھی ریسپیز تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ شکریب ڈیو آدْ ڈیو آڈ